دوستو اگر آپ بھی فاف ٹوپلیسز ویڈاٹ کوہلی اور میکسویل کو بہترین کھلالی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف کوہلی کا طوفان آیا فاف ٹوپلیسز نے تحلکہ مچایا اور میکسویل نے بھی اپنی بلے بازی سے سب کو احلاکہ رکھ دیا تھا لیکن پھر کیسے کلدی پیادو اور اکشر نے ٹیم میں کم بیک کرا دیا اپنی گندبازی سے آپ کو ان کے گندبازی اور بلے بازی دونوں کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رسی بی اور دلی میں بہتر ٹیم کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایپل دوزر تیس کا بیسوہ مقابلہ رسی بی اور دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے بیچ میں ایمچ چینس سوامی سٹیڈیوم میں کھیلا گیا جتنا یہ مقابلہ رسی بی کے لئے ضروری تھا اس سے کئی گناہ زیادہ دلی کے لئے ضروری ہے کیونکہ دوستو رسی بی تو پھر بھی کچھ میچز جیت چکی ہے لیکن دلی کی ٹیم ایک بھی میچ کو جیت نہیں پائی ہے اس بار کے سیزن میں خیر دوستو مقابلہ شروع ہوتا ہے لیکن اس بار دلی کی ٹیم کے کپتان ڈیوڈ وارنٹ ٹاوس جیت جاتے ہیں اور چنتے ہیں دوستو وہ بینگلور کے میدان میں پہلے گندبازی لیکن دوستو بینگلور کی ٹیم کی شروعات بلے بازی میں اتنی زیادہ تابر توڑ ہوتی ہے کہ چار اوور کے اندر اس ٹیم کا سکور لگ بگ پچاس کا آنکھڑا ٹیچ کر جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے آج خود کپتان فاف ڈپلیسس نے تو توفانی بلے بازی کری ہی اس کے ساتھ ساتھ ویرات کولی بھی ایک ویرات فارم میں نظر آئے دوستو فاف ڈپلیسس نے سولہ گیندوں میں تین چوکے ایک چھکا جڑکر پورے بائیس رن بنا دیئے تھے ادھر ویرات کولی کی بات کرے تو وہ بھی چونتیس گیندوں کے اندر چھے چوکے اور ایک چھکا جڑکر پورے پچاس رن بنا چکے تھے دوستو ان دونوں کی یہی توفانی پاری دس اوور کے اندر نبی رن تک لے جا چکی تھی آج شیبی کی ٹیم کو لیکن افسوس یہ دونوں فیر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دوستو کچھ ایک کھلاڑی بہت پریاس ضرور کرتے ہیں پر انتو دلی کی ٹیم کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے دوستو ویرات کولی اور فاف ڈپلسز کے بعد مہیپا لوم رول اور گلین میکسول پاری کو سمالتے ہیں دونوں کی بھلے بازی کتنی تھاکڑ ہوتی ہے اب اس بات کے اندازہ اسی واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ دونوں نے اپنی پاری میں ایک بھی چوکا نہیں لگایا کیول چھکوں میں ڈیل کیا یعنی کہ سکسز لگائے جہاں لوم رول نے دوستو اٹھارہ گیندوں میں دو چھکے چڑھ کر چھبیس رن بنائے تو چودہ گیندوں میں تین چھکے لگا کر گلین میکسول ان سے ایک قدم آگے نکل چکے تھے اور یہ دونوں کھلاڑی مل کر بارویں اوبر تک اس ٹیم کے سکور کو ایک سو پچیس ایک سو تیس کے پار لے جا چکے تھے لیکن تب ہی دوستو میدان میں کلدی پیادو اور مشل مارش پورے مقابلے کی چھوی کو ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں جو آٹسی بی کی ٹیم اپنی تابر توڑ بلے بازی سے دوستو کا ایم کر بیٹھی تھی اس کے سپنے کو دوستو آج میدان میں کلدیپ اور مشل مارش نے ہی توڑا ہے مجھے آپ کو بتا دیں مشل مارش نے اس سے پہلے فارف ٹوپلچس کاؤٹ کر دیا تھا اور گراد کولی لیلی تھی یادف کی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے اب مہیبہ لوم رول اور گلین میکسول کے بیچ پارٹنشپ تو جم رہی تھی لیکن تیرہویں اوور کی تیسری گیند پر دوستو مشل مارش ایک تیج گتی کی گیند کا استعمال کرتے ہیں جس پر بڑے ہی آسانی سے ابھی شیک پوریل کو کیس سما بیٹھتے ہیں مہیبہ لوم رول 26 سن پر ان کی پاری سماپت ہوتی ہے اور دوستو اگلے ہی کچھ اوور میں جب کلدیپ یادف آتے ہیں تو دوستو پندرہویں اوور کی پہلی گیند پر ہی کلدیپ یادف گلین میکسول کو وکٹ کروا دیتے ہیں دوستو کلدیپ یادف بھی دھیمی گتی کی گیند کا استعمال کرتے ہیں اور لیکسٹم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ ان ایک پڑا شوٹ مارنے کا سپنا دکھا دیتے ہیں جس کے بعد گلین میکسول وارنر کو بڑے آسانی سے کیس سما دیتے ہیں دوستو یہی دو وکٹ تھے جنہوں نے مقابلہ پلٹا اب لے دے کر بچا ہی کون تھا دنیش کارتی کی فارم تو ویسے ہی نہیں چل رہی ان کو کلدیپ یادف نے آگے چل کر شون نے پر آؤٹ کر دیا اور اکشر پٹیل کے سامنے جب ہرشل پٹیل آئے تو انہوں نے ان کا وگٹ چھے رن پر لے لیا مطلب کی دوستو شروعات تو توفانی ہوئی ٹیم کا سکور بھی ڈیڑھ سو کے پار پہنچ گیا لیکن جاتے جاتے کئی نہ کئی اکشر پٹیل کلدیپ یادف اور مشل مارش شو جیت کر گئے خیر دوستو آپ سبھی RCB کی ٹیم کی بلدے باسی اور کلدیپ یادف اکشر پٹیل مشل مارش کی گندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب بھی کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دھنے وال